اور ٹیلیگرام کے سی او پاول دروو کو پیرس کے ائرپورٹ سے گرفتار کرنا فرانس کو بھاری پڑ گیا دروو کی گرفتاری کے بعد یو اے ای نے فرانس سے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کا سودہ رد کر دیا آپ کو بتا دیں کہ فرانس کی ڈیفنس کمپنی دسان اور یو اے ای کے بیچ لڑاکو ویمانوں کو لے کر ڈیل ہوئی تھی اب سوال یہ ہے کہ دروو کی گرفتاری پر یو اے ای کیوں بھڑکا سگست کو ٹیلیگرام کے سی او پاول دروو کو فرانس میں گرفتار کیا گیا دروو یو اے ای سے فرانس وایا ازربیجان اپنے پرائیویٹ جیت سے پہنچے تھے جیسے ہی پیرس کی باہری حصے میں بنے بارگٹ ہوای اڈنے پر دروو کو حراست میں لیا گیا گلوبل ویرود شروع ہو گیا رو سمیت کئی دیشوں نے فرانس کی آلوچنا کی مگر انسٹین میسیجنگ اور کمیونٹی ایپ ٹیلیگرام کے مالک ڈیوروپ کے گرفتاری کے بعد یو اے ای نے بڑا قدم اٹھایا وہ یہ کہ یو اے ای نے فرانس سے ایک لاکھ ستر ازار کروڑ کی ڈیفنس ڈیل رد کر دی دراصل سال دوزار اکیس میں یو اے ای نے فرانس کی ڈیفنس کمپنی دسوں سے ڈیل کی بیس بلین ڈالر کے اس سودے میں یو اے ای کو لڑا کو ویمان دینے تھے تابہی کے دسوں کی طرف سے یو اے ای کو اسی رافل جیٹ ملنے والے تھے مگر ٹیلیگرام کے سی ایو پاول ڈیرووپ کی گرفتاری کے بعد یو اے ای نے فرانس کی ڈیفنس کمپنی دسوں سے بیس بلین ڈالر یعنی ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کا سودہ رد کر دیا کیونکہ پاول ڈیرووپ کے پاس فرانس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کے بھی ناگ رکھتا تھی اور سب سے اہم یہ کہ ٹیلیگرام کا ہیڈکوارٹر بھی یو اے ای میں موجود ہے بس پھر کیا جیسے ہی یو اے ای نے فرانس سے سوادہ ختم کیا اس کے چند گھنٹوں بعد فرانس کی عدالت نے ٹیلیگرام کے سی او پاول ڈیرووپ کو ریہا کر دیا آپ کو بتا دیں کہ کوٹ نے ڈیرووپ کی پولیس کسٹڈی کو گرووار تک بڑھا دیا تھا لیکن اب وہ ریہا ہو چکے ہیں حالکہ اس کے بعد بھی وہ فرانس چھوڑ کر نہیں جا سکتے پیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت پرش